اسے صحیح ہو جائے وہ آنکھوں کی نا الرجی نہیں کی آنکھ میں نا پھوڑا نکل آیا ہے اور شدید دارد ہوتا ہے اور ابھی میری نظر بھی ایک آنکھ کی کام پڑ گئی ہے رات کو سویا بھی نہیں جا سکتا آنکھوں سے نا وہ پانی رکتا بھی نہیں ہے تو پھر موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بیوارس کیا حالی و سب ٹھیک ٹھاک ہے نا جو میرے بہن بھئی تمام دیکھنے والے جہاں بھی رہے خوشتے عباد رہے تو میرے پیارے بیوارس الحمدللہ سے یہ کام نا کچھ فینل ہو چکے مستری بھی اوپر سے کام کر رہے ہیں میں نا ادھر سے ایٹے اوپر جمع کر لیتا ہوں کیونکہ مستروں کی چال نا مستری کام پہ لگ جائیں یہ سامنے والے دیوار جو دیکھا ہے نا اس میں اب بھی بھرہی بھی کرنے ایک اچھے لنٹر کے بھی اب بھی اس کا ڈیزائن بننے والا ہے یہ اب بھی کچھ بان چکے کبھی کچھ رہتا ہے اب بھی چلتے ہیں آپ کو اوپر کا وزٹ بھی کراتے ہیں برس آج کے ویڈیو نا میں آپ خود بنا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو جا کے آگے بتاؤں گا کیوں میں بنا رہا ہوں کیا وجہ ہوں یہ کس لیے بنا رہا ہوں آج کا آج جا کے اوپر آپ کو وزٹ کراتا ہوں بیوارس سب سے پہلے کام نا اب بھی یہ فینل کروا رہا ہوں کیونکہ بچے اوپر چٹتے ہیں نا پرلی سیٹ پہ نا میں نے کہا بے چھوٹے چھوٹے بچے گر نہ جائیں چلتے ہیں كوچھ اس کی چائز کے سیروں کے چار دیواری نا کچھ فینل ہو چکے کچھ رہتی ہے اب بھی مستری کام کر رہے ہیں اوپر اوپر جا کے آپ کو وہ بھی وزٹ کراتے ہیں با اوپر چلتے ہیں اس میں کچھ رہتا ہے ابھی مستری سے پوچھتے ہیں استاد سے یہ کب تک فائنل ہو جائے گا انشاءاللہ آج فائنل کر دیں گے اس کا کیا کیا چیز رہا ہے اس میں لائٹنگ شارٹنگ لگیں گے اس میں درجریہ میں اوپر تک بنانا ٹائل کا اس کے بعد اس پرلی سیڑھو جو پڑتا ہے اس سے بھی اپنے وار آئیں گے وہ دیزیننگ سے کام بچنا بتایا وہ آج انشاءاللہ فائنل کر دیں گے پڑتا ہے اس سے آگے وہ بھی اس کے ساتھ ہی پردہ پکھلے بھی ایسے ساتھ کے ساتھ فائنل کر دیں گے تو اگر سستاد صاحب کر رہے ہیں بھئی اس کا اوپر نا کو جو ڈیزین کا کوئی بلف شلپ کا بھی لائٹنگ کا کوئی انتظام ہوگا بھی لائٹنگ بھی بلف کا انتظام بھی بلف لگانا آج اس کا کام فینل ہو جائے گا استاد کہہ رہے ہیں میں اکبر بھائی کا چہنہ بہت خراب لگ رہا ہے کیونکہ میں گرمی میں کام کار کار کے نا دھو بہت زیادہ شدید ہوتی ہے گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے گرمی کی وجہ سے اوپر کام کار کار کے چہرہ ایسا ہو گیا ہے اللہ کرم کرے گا کچھ کام ہو گیا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایستا ایستا نا ہو جائے گا یہ کام فینل ہو جائے گا پھر آگے دیکھیں گے فرصت ہوگی تو پھر آگے کام کریں گے یا اسے چار دیواری کے لستر کرا کے نا پھر روک دیں گے کام تو یہاں پہ جب یہ دیوار نہیں تھی نا آمدہ اور سانوں دونوں نے یہاں نیچے گیر گئی تھی اب انشاءاللہ کے حکم سے یہ اس کی روک بھی لگ گئی ہے بچوں کو یہ دیوار یہاں تک پوری دیں گے کیونکہ بچوں کی حفاظت ہو جائے گی اس لیے اب بچے نہیں اوپر جاتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اوپر جاتے ہیں ادھے نیچے گیر جاتے ہیں اسلام علیکم میرے بیاری وارب تو کیسے ہمیں کیا سا کہہ رہے ہیں ہم بھی ٹھیک انظریور یہ نہ ہمارا بڑا روم ہے اس کی نہ ابھی سیٹن پر ہے جو سندوق جائے ہماری پرانی ہے ابھی ایستہ ایستہ سے سارا سمان نہیں لیں گے امی کی جو دبیت کی بہت خراب ہے ابھی میں نے مستری اور مجدوروں کے لئے کھانا رڈی کرتی ہوں ابھی وہ بھی کھانے کے لئے رڈی ہیں تو میرے بار سے ماشاءاللہ سے بڑا روم ہے سب سے یہ اس کی دوائے نہ دھانے رہتے ہیں اس کا کام بھی کرنا ہے سامنے والا انشاءاللہ ایسا ایسا نا سب کام فینل ہو جائے گا ابھی نہ مستریوں کا صبح کا ناشتہ دینا ہے ابھی اس کا ناشتہ دیار کر رہے ہیں ابھی بیٹی جو ہے نہ گھبرا جا دیو جو ہے سالنگ لے آئے تیرکی کے نام میں جامل آگوں کیا یہ تو بیگم کے نام دو تین دن سے نا تبدیت خراب ہے کیونکہ آنکھوں میں یہ سمجھ رہے تھے بھی آنکھوں میں نا علاقی ہے یہ مسئلہ کچھ ہو نکلا ہے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے انہوں نے دیکھا یہ تو آنکھوں میں جو پھوڑا جیسے پھوڑا ہوتا ہے نا ایسے آنکھوں ہیں آپ سب کیسے ہیں خیر کریت سے اللہ پاک آپ سب کو خوشیان دے تو سب نے مل کر میرے لئے دعا کرنی ہے پورا ایک ماں ہو گیا مجھے میں نے کہا میاں صاحب کو پتہ نہیں میرے آنکھوں میں کیا ہے میں نے کہا چلو ایسا ایسا سے صحیح ہو جائے وہ آنکھوں کی نا الرجی نہیں کی آنکھ میں نا پھوڑا نکلایا ہے اور شدید دارد ہوتا ہے اور ابھی میری نظر بھی ایک آنکھ کی کام پاڑ گئی ہے رات کو سویا بھی نہیں جا سکتا آنکھوں سے نا وہ پانی رکتا بھی نہیں ہے تو پھر ویڈیو کیسے بناؤں گی اب سب نے دعا کرنی ہے اللہ پاک سب کو خوشیاں دے اور سب کو سلامت رکھے تو ابھی جو ہے بہت شدید دارد ہے بچے جو ہیں سارا دن کوئی ایٹیں دیتا ہے کوئی رید وغیرہ دیتا ہے میاں صاحب گرمی جو ہے نا بہت زیادہ ہے بچے ابھی کھانا بنا رہے ہیں جو ہے بتایا تھا کہ جو جو دوائی آپ صاحب نے بتائی تھی میں نے وہ دوائی بھی خرید دی تو ہم نے کال سے سو جائے کہ کام باندھ کر دیں گے بچے جو ہے سارا دن گرمی میں زلیل ہوتے ہیں پھر جو ہے کریں گے پہلے جو ہے میں اپنے آپ کا چہپریشن ہو جائے کچھ بھی ہو پہلے آنکھوں کی آنکھوں کو ٹھیک کروں گی پھر آگے کا کام سوچیں گے کیونکہ ابھی مجھ سے دو قدم بھی نہیں چلے مجھ سے کچھ دیکھتا بھی نہیں ہے وہ کل جو ہے بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے انہوں نے تسلیف تو دیئے ہے کہ آپ کو کھول کر میں دکھاتیوں دیکھیں اتنا بڑا وہ انہوں نے کہا کہ یہ خوشک ہوگا نا دوائی دی تو ہے انہوں نے کہا یہ خوشک ہوگا آپ پھر ان کو سوچیں گے کہ کس طرح سے ہوتا رہنا ہے ابھی بیسم اللہ کرتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ صبح سے کام کار کار کے بڑے حالات ہے ابھی ناشتے کی تیاری کرتے ہیں مستری صاحب بھی ناشتہ کرتے ہیں آؤ ساں جی ناشتہ کر لو کیونکہ ہمارے دھوم میں شپیشل لسی ہوتی ہے بہت تھنڈی ہوتی ہے اس لئے ابھی لسی بھی تیار کرتے ہیں جس بہن بھئی نے لسی پینے ہیں کومیٹ کر کے بتا دے رہم پیہ کر کے بھیج جائیں گے بوتل میں آؤ ساں جی ناشتہ کر ایک دن میں نے بیگن کی سمجھے لے کے دیا تھا میں نے کہا بھی یہ کیا چیز لیا کے دے دی کیونکہ مجھے کیا پتہ یہ بیگن سے چڑتا ہے وہ اس دن سے چھٹی کر کے گیا ہے ابھی تک نہیں ہے اسے استاد کو لے کے آؤ اس سے پوسک کے جاتا بھی کیا چیز کھانے کیونکہ یہ بھی نہ بھاگ جائے خطرہ ہو جائے نا مستریوں کا جائے جائے بنید جای جائے جدا